لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن اثر کی نواز کے بعد اسی متبہ درشی پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیمہ اللہ تعالیٰ اسی متبہ پڑھنے پر اسی سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اب آپ غور کریں عام طور پر عمریں تو اسی سال سے کم ہی ہیں آج کل نبی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عوصت عمریں بین سبعین اور ستین ساٹھ ستر کے درمیان ہوں گی اور آج کل ساٹھ ستر کے درمیان ہی لوگ چلے جاتے ہیں پہلے عمریں ذرہنبی ہوتی تھی اب تو گھٹتی جا رہی ہیں تو بہرحال اسی سال کے گناہ معاف ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن اثر کے بعد یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے آپ بتائیے یہ کتنا سستا سعودہ ہے لہذا ہم میں سے ہر بندے کو اس کا معمول بنانا چاہیے یہ بخاری شریف کے روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ پڑھیں گے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے گھر کی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن اثر کے بعد بچوں کو بھی پاس بٹھائیں اور گھر کے سارے لوگ اسی مرتبہ یہ دور شریف پڑھیں تاکہ یہ سعادت نصیب ہو کہ پوری زندگی کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں